بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شاہودین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف کا ایک نیا پلان سامنے آیا ہے یہ پلان ہے سترہ تا بائیس اکتوبر یہ وہ دن ہیں جب نظام اپنا آخری حربہ اپنائے گا جب نظام اپنا آخری وار کرے گا اور ایک آخری کوشش کی جائے گی سترہ سے بائیس اکتوبر تک کے یہ دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں لیکن ان دنوں میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی سٹریٹیجی بنا لی ہے میرے بس کچھ انسائی ڈیٹیلز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے یاد رہے کہ یہ سیاسی کمیٹی خان صاحب نے بنائی تھی اور یہ کور کمیٹی سے اوپر ہے اور اس کے جو فیصلے ہیں وہ حتمی ہوتے ہیں کیونکہ یہ کمیٹی عمران خان صاحب کی طرف سے جو ڈیلیگیٹڈ پاورز ہیں ان کا استعمال کرتی ہے وہیں دوسری جانب عمران خان صاحب اور مشرا بی بی ان کے حوالے سے اڈیالا جیل سے جو تشویشنا خبریں ہیں اب وہ مزید خبریں بھی آنا شروع ہو چکی ہیں پہلے بھی تھی اور پچھلے چھے دن سے خان صاحب کو کس حال میں رکھا گیا ہے اس سب کے اندر اب تک کا سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہ ریز کر دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب اور مشرا بی بی کی سیفٹی اور ان کی ویل بینگ کی اوپر ایک بہت بڑا سوالیا نشان ایک کوسچن مارک لگ چکا ہے پوری قوم تزبزب میں ہے پوری قوم پریشان ہے اور اس وقت میں اب نظام کو کیا کرنا ہوگا یہ بھی ڈسکس کرنے تھے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں فائر وال کے اثرات کم کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے ہمارا چینل موبائل ڈیٹا پر بیشتر نیٹورک پر ویڈاوٹ وی پین چل ہی نہیں رہی ہماری ویڈیوز تو وہ اثر ظاہل اس طرح سے ہوگا کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع بھی دیں اب ناظرین اکرام آئینی ترامیم جو ہیں ان کے حوالے سے اول دو بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں اور مولانا فضل الرحمن کی جماعت بھی یہ واضح کر چکی ہے کہ وہ آئینی ترامیم کے اندر ایک آئینی عدالت کے قیام کے حامی نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہی ایک آئینی بینچ من جائے چیف جسٹس کی سرورائی میں ٹاپ چار یا پانچ ججز کا اور وہ آئینی کیسز کو دیکھیں یعنی جو ایک کنسرن ہے جو ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے وہ ایڈریس ہو جائے گا کہ جی سپریم کورٹ تو ان کیسز پر لگی ہے باقی سارے کیسز لٹکے ہوئے ہیں اور التوا کا شکار ہے تو وہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا اور اس سب کے اندر ایک طرف تو یہ آج خبر آئی کہ حکومت نے اپنے تمام طرح ایمنیز کو وطن واپس بلالیا ہے جن ایمنیز کے دورے باہر کے نجی دورے تھے انہیں پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ اپنے تمام طرح دوروں کو فوری طور پر ارجن بیسز پر کینسل کریں حکومت کے کچھ سرکاری دورے تھے جس میں کچھ میمبرز آف پارلمنٹ جو ہیں انہوں نے جانا تھا ملک سے باہر تو ان ارکان اسملی جو ہیں ان کے دورے بھی سرکاری دورے منسوخ کر دیا گیا ہیں یہ سب کچھ آئینی ترمیم کے لیے تو یہ ذہن میں رکھے گا کہ آئینی ترمیم کے لیے حتمی کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں اور کسی بھی وقت آخری نظام جو ہے وہ اپنی کوشش کرے گا اب آج ایک اور میٹنگ بھی ہوئی اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ خبر دے دی گئی ہے کہ انہوں نے آئینی ترمیم کے مسوودے پر اتفاق کر لیا ہے صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے پیپلز پارٹی کے بحف نے چیئمن بلاول بھٹو کی قیادت میں ملاقات کی ملاقات میں رانہ سناولہ حسن اقبال پرویز رشید مرتضی جاوید عباسی اور مریم اور انگزیم شریک ہوئی پیپلز پارٹی کی جانب سے یوسف رزا گلانی تھے سید نوید قمر تھے اور شہری رحمان شریک ہوئی ملاقات میں بلاول بھٹو نے مجوزہ آئینی ترمیم پر سیاسی جماعتوں سے روابط کے بارے میں آگاہ کیا اور آئینی ترمیم سے متعلق مولانا فضل و رحمان کے نئے مساویدے پر بھی انہوں نے مشاورت کی اب اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں انہوں نے یہ خبر دے دی ہے کہ جی ہمارا کم از کم اتفاق ہو گیا ہے آئینی مساویدے پر بلاول بھٹو نے آلدو مولانا فضل و رحمان کی شرائط اور تجاویز سے آگاہ کیا لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اب یہ کلیم کر رہے ہیں ان کے سورسز پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کہ ہم نے مولانا فضل و رحمان کی تجاویز کو شامل کیا ہے کیا مولانا فضل و رحمان کی تجاویز کو منوان شامل کیا گیا ہے یا کوئی درمیانی رہ اس حوالے سے مولانا فضل و رحمان کے گھر ایک مرتبہ پھر ڈیرے ڈالنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور مزید جو چیزیں ہیں وہ بھی آگے لے کر جائی جائیں گی لیکن یہاں پر حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر اس وقت تیار ہے آئینی ترامیم کے لیے اس میں ایون مولانا صاحب کی پارٹی کا ایک ایمینے اور ایک سینیٹر تک توڑنے کی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ایمینے اس کو ایک مرتبہ پھر یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ بھائی آپ نے باہر نہیں نکلنا آپ باہر نکلے آپ کو اٹھا لیں گے پریشرائز کریں گے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں گے ٹوٹ جائیں گے آپ اور آپ کو ووٹ دینا پڑے گا یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ اس وقت انڈرگراؤنڈ رہ کے آوائیڈ کر سکتے ہیں ایمینے اور سینیٹرز اس میں ایمپی ایز یا ٹکٹ ہولڈرز نہیں ہیں تو اگر کوئی آپ کے علاقے کا ایمپی ای یا ٹکٹ ہولڈر کہتا ہے کہ جی پارٹی نے کہا ہے روپوش ہو تو بھئی آپ کے روپوشی کی پارٹی کو فیلال ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ صرف اور صرف روپوشی کے جو اعکامات ہیں یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہیں لیکن حکومت اس معاملے میں اب سیریسنس دکھا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی یہ نہ ہونا کہ سجی دکھا کے کھبی مار دیں تو اس میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجاوزہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے سلسلے میں پارلمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق اجلاس خرشید شاہ کی زیر صدارت پارلمنٹ ہاؤس میں ہوگا اور آئینی ترمیم کے مساودے پر حتمی مشاورت کی جائے گی ذرائع بتا رہے ہیں کہ اجلاس میں نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی سمیت دیگر جماعتوں کے نمائندے ہوں گے ملاول بھٹو، اسد قیسر اور آمیر ڈوگر کو شرکت کی خصوصی دعوت دی گئی ہے پارلمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا یہ پانچوہ ان کیمرہ اجلاس ہوگا اور جو ڈپٹی پرائی منسٹر ہیں ساکڈار وہ بھی شریک ہوں گے منسٹر گوہر اور آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی بھی اس اجلاس میں شرکت متوقع ہے اور اس میں چونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اتفاق کی خبریں آ رہی ہیں کہ آئینی مساویدے کے اوپر آئینی ترامیم کے اس مساویدے پر ان کا اتفاق ہو چکا ہے تو یہ چیز آپ ذرا مائن میں رکھئے گا اب ایک طرف یہ سب کچھ ہے تو وہیں دوسری جانب پاکستان طریقہ انصاف کے لئے تو آپشنز کم ہیں پاکستان طریقہ انصاف یہ دیکھیں اس سی او کا سمیٹ ہونا ہے اس سی او کے سمیٹ کے بعد سولہ تاریخ کو وہ سمیٹ ختم ہوگا اس کے فوری بعد انہوں نے آئینی ترمیم کر دینی ہے ایک ڈیڑھ دن کے اندر اندر اور تب تک عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی ہے تو انیس بیس تاریخ کو یہ مزید شاید پابندی ایکسٹینٹ کر دیں اگر اس وقت تک آئینی ترمیم نہ ہوئی ورنہ اصل ڈیز جو ہیں وہ اب سیونٹینت اور ایٹینت آف اکٹوبر ہیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میں نے آپ کو ایک انسائٹ خبر دینی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان طریق انصاف ایک بار پھر سترہ اکٹوبر سے بائیس اکٹوبر تک کسی بھی وقت یہ بیسیکلی سیونٹین ٹو ٹوئنی سیکنڈ یہ ایک ٹائم فریم ہے اس کے درمیان پس ابھی اتنا ہی آپ کے لئے کافی ہے کیونکہ اوویسلی کچھ آف دھ ریکرڈ چیزیں آتی ہیں وہ ہم سامنے نہیں رکھ سکتے پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی میں کیا کچھ ڈسکس ہوا سٹراتیجی کیا پی ٹی آئی رکھنے جا رہی ہے جو چیزیں وہ منظر عام پر نہیں لانا چاہ رہے وہ ہم منظر عام پر ابھی فیلال نہیں لاتے آبویسلی پھر اس کا کاؤنٹر تیار ہو جاتا ہے لیکن اتنا بتا سکتا ہوں چلیں کہ یہ ٹائم فریم آپ ذہن میں رکھ لیں سترہ سے بائیس اکٹوبر تک کسی بھی وقت اسلام آباد مارچ کا پاکستان طریق انصاف اعلان کر سکتی ہے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو تنظیموں کو ورکرز کو تیار رہنے کا حکم ایک مرتبہ پھر جاری کر دیا گیا ہے اور اس بار یہ ایک مقام نہیں بلکہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے بڑا پلان ہے بھول جائیں ڈی چاک کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ اس بار بھول جائیں ڈی چاک کو ڈی چاک بھی پہنچیں گے لیکن اسلام آباد کو سولہ مقامات سے بند کرنے کا پلان ہے all the entry and exit points of اسلام آباد پہلے یہ بند کرتے تھے اب پاکستان طریق انصاف بند کرے گی اور یہ پھر شہر وائز ٹاسک دے دیے جائیں گے زلہ وائز ٹاسک دے دیے جائیں گے کہ فار ایکزامپل جی زلہ سرگودہ کا یہ ٹارگٹ ہے یہ ایریا ٹارگٹ ہے یا سرگودہ فیصلہ آباد کا یہ ٹارگٹ ہے جوائن ٹارگٹ دے دیں گے پنڈی والوں نے یہ کام کرنا جی گجرہ والا گجرات والوں نے یہ والا ایریا میاں والی سے یہ ایریا لاہور والا یہ ایریا اس طرح سے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں یہ ذرا ذہن میں رکھی گئے اس کے لئے تنظیم جو ہے اسے تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور پولٹیکل کمیٹی کی سوالے سے مشاورت جو ہے مختلف پہلوں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے اور ظاہری بات ہے پاکستان طریق انصاف کے لئے مشکلات بھی ہیں پاکستان طریق انصاف کے لئے کچھ چیزوں کے اندر پریشانی بھی ہے اور اسی لئے پی ٹی آئی آپ وزید آگے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی صحت کے والے سے اب سب سے میں سمجھتا ہوں خان صاحب کے قریبی اور ان سے وفا کرنے والے ظلفی بخاری انٹرناشنل لیول پر جس طرح سے انہوں نے وفا کی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ایکسٹریملی بھرنگ نیوز کمی آؤٹ اوٹ اوڈیالا جیل انتہائی پریشان کون خبریں اڈیالا جیل سے آ رہی ہیں جہاں پر انہیں غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہے جو میں خبریں دے رہا تھا وہ سچ ثابت ہوئی اور ظلفی بخاری بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا اور چھے کتوبر سے لے کے آج کے دن تک عمران خان صاحب نے سورج کی ایک یعنی انتہائی یہ جو ہمارا ایک پھڑا چل رہا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے اس دوران ہم عمران خان کی زندگی کے لیے پریشان ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی ایک مہن جو کہ اس وقت جیل میں نہیں ہیں یا تحویل میں نہیں ہیں انہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے اور اس میں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اٹس ناٹ جسٹ عمران خان بلکہ مشرا بی بی کی بھی تمام تر میٹنگز کینسل کر دی گئی ہیں کہ ان سے ملاقات کر سکے اور یہ کنسرنز دور ہوں لیکن اس طرح کی چیزیں ابھی نہیں ہوں گی اسی لیے پاکستان طریقہ انصاف اور لوگوں کے کنسرنز بڑھتے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی سیفٹی عمران خان صاحب کی ویل بینگ کے حوالے سے دعا ہی کی جا سکتی ہے اپنے بہت خیال رکھیں اللہ نکبان پاکستان زندہ بات